بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن سیکلوپلیا میں خوش آمدید کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو معلومات کا سیری ہم نے جو شروع کی ہے اس حوالہ سیری بھیلے پاس معلومات ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا یارہ جلائی دوزر ایک آج اردو کے ممتاز شہر قتین شفائی کی برسی ہے گنگرو ٹوٹ گیا قتین شفائی کی عابیتی سے وہ ایک مکمل اور پوراظم انسان تھا عشق کرنے دوستی نبانے دوستشمنی پالنے دوستشمنی کو آخری حدوطہ کو اچھالنے میں اس نے ہر کام برپور دل جمعی سے کیا قدرت کی ستم ذریفی ہے اس کی اپنی بیچارگی دیکھیں کہ وہ اپنی داستان حیات کو مکمل نہ کر سکا وہ داستان کا مرکز محور رہا داستان سرا رہا شہروں کو داستانوں میں سموتا رہا ایک عظم حوصلے اور جینے کی لگن کے ساتھ جیتا رہا وہ عاشق وار پیتا تھا مگر دامن صاف اور گرے بان سلامت تھا ہاں دوسروں کی محرومے کے چاک سیتا رہا وہ خود بھی شہری کا محبوب رہا تمام تربان کینے کے ساتھ خوب رہا اس کی شہری اپنے وطن تو کیا گھر ملک بھارت میں بھی نصاب کا حصہ بنی اس کی سہرنگی شخصیت فلموں کا قصہ بنی اس میں یونیورسٹیوں پر تھیسز لکھے گئے رسائل میں خاص نمبر شائع ہوئے مدہ ہونے کتاب تحریر کی نہیت منظم مرتب باعصول اور سلکے سے زنگی گزرنے والے کو کہیں تو عدورہ ہونا تھا بہت کچھ پا کے بھی تو کچھ نہ کچھ کھونا تھا سو جب اپنے آپ بیٹی کہنے اور گزرے برسے بیٹوں کو کھٹی میٹی یادوں کے ساتھ بہنے کا وقت آیا تو کہیں اور علوج گئے یوں یہ کتھانہ مکمل رہی اور ان کی زنگی کا سفر مکمل ہو گیا گویا ہمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے یہ ذکر قتل شفائی کا ہے جنہیں اپنے سینئر کے ساتھ ساتھ اپنے جنئر کو بھی ساتھ لے جانے کا فن کمال کا حاصل تھا قتل شفائی کی یاد بیٹی جب میں پیدا ہوا تو اس وقت مجھ سے پہلے گرم میں کوئی اولاد نہ تھی معاملہ یہ تھا کہ میرے باپ نے پہلی شادی کی تو کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی خاندان کے گرل مچھرے اور انہیں مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی جسے چوبیس دسمبر 1919 کو اپنے ابائی حریپور ہزارہ میں پیدا ہوا چونکہ یہ میرے والد کی تھی اس لئے میری پردائش پر بہت جشن منایا گیا میری تولید کے تین سال بعد میری بہن پیدا ہوئی اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسے دران میری پہلی ماہ سے بھی بچہ پیدا ہو گیا اور وہ ہمارے گھر میں آخری بچہ تھا گویا ایک ماہ سے دو اولادیں ہوں اور ایک سے ایک جن کی تعداد ٹوٹل تین بنتی ہے میرے والد کی دو شادیوں میں کوئی معاملہ معاشقہ عوارہ گردی یا آیاشی کا نہیں بلکہ ایک ضرورت کے تحت والد نے دو شادییں کی تھی اس لئے گریلو محول پر سکون رہا اور دونوں ماہ ایک دوسرے کا احترام کرتی تھی ایک دوسرے کے بچوں سے پیار کرتی تھی اس کی باوجود ظاہر ہے دو شادیوں کی قبھاتیں اپنی جگہ ہیں کبھی وہ پہلو سامنے آ جاتا تھا لیکن عام طور پر حالات خوشکوار ہی رہے سوائے اس یہ کہ میرے والد گریلو اخراجات اور ضرورتوں کے بڑھنے کی وجہ سے کاروبار اور محنت کا سلسلہ بڑھانے پر مجبور تھے اس کے علاوہ انہیں ایک اور طرف جانا پڑ گیا جسے ہم شرفہ کے زبان میں اچھا نہیں کہہ سکتے وہ کون تھا کارنوال سیدھے لفظوں میں اسے ہم جوہ کہتے ہیں یا ہم میں یہ بھی وضحات کر دوں کیونکہ اچھائی اور برائی کی کچھ ستے ہوتی ہیں ایک اچھائی کے سطح اتنی گہری ہوتی ہے کہ اچھائی ہونے کے باوجود ہم اسے پسند نہیں کرتے ایک برائی کے سطح اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ برائی زیادہ کھلتی نہیں میرے والد کا حلقہ احباب بڑے بڑے روسہ کا تھا جب اپنے وقت کے ساتھ بہت سرماعے سے شفاق کرتے تھے اس وقت جنہوں کا ارجوال کاروبار شروع کیا اس وقت میرے والد سمیت کئی پارٹنر تھے اس کاروبار میں انہیں اچھی خاصی عام دنی ہوتی تھی جو کہ پوری طرح جائز کمائی سے بھی کہیں زیادہ ہوتی تھی اس صورت میں میری پربلے شیعہ کمیرانہ محل میں ہو میں ناظر و نام میں پلا لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود راستے میں قسمت کی دیوار بھی تھی بچپن میں ہی والد رخصت ہو گئے جن کے بلبوتے پر یہ ساری عائش و عصرت خضا قائم تھی جب تک وہ زندہ رہے ہیں انہوں نے میری خواہشیں پوری کی پانچوں نہیں جماعت میں جب سپول بزمی عدب کا سیکٹی بنا تو انہوں نے میری پوری کلاس و متلکہ ساسا کو اچھی خاصی دعوت دے ڈالیا جسے آج کل کونسلر منتخب ہو جائے اس طرح اس زمانے میں مجھے موسیقی کا شوق تھا انہوں نے ایک گرامہ فون سے متلکہ مجھے فرامانی سمعیا کی پھر صحیحت کا شوق ہوا جہاں میں نے جانا چاہا اس میں ہدایت کے ساتھ اچھی کلاس میں سفر دے کر مجھے دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ابتدا میں ہی میرے لیے مشہور ہو گیا کہ میں خوش لباس خوش کفتار خوش خوراک ہوں یہ سب چیزیں مجھے میرے والد کی طرف سے ملی انہوں نے میری طریبیت کچھ اس رنگ میں غیر محسوس طور پر کی کہ انہوں نے مجھے زنگی کا کرینہ اور مجلسی عدب سکھا جب انہیں محسوس ہوا کہ میرے اندر تھوڑا سا آدم کا شائبہ بھی ہے تو انہوں نے بہت سی عدبی کتابیں بھی مہیا کی حانکہ اس طور میں عدبی کتابیں بہت کم تھی وہ علی فلیلہ حاتم تائی وغیرہ کی کہانی کہانییں اس بہانجے سے مجھے پڑھاتے تھے خود بہت کم پڑھے ہوئے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے یہ کتاب پڑھ کے مجھے سنا ہوئی یوں بہانجے سے مجھے پڑھاتے تھے شائری کی صرف وہی کتابیں میری ہاتھ آتی تھی جو گورنمنٹ ہائی سکول ہریپور کی لائبریری میں میسر تھی اسی زمانے گرام آفون ریکارڈوں میں جس آج طرح کی گٹیہ شائری نہیں ہوتی تھی بلکہ اسازہ کا کلام ہوتا تھا میرے پاس جو ریکارڈ تھے زیادہ تر غالب میرانی زوگ کا کلام تھا زیادہ تر گانے والے اسازہ ہی کلام کیا کرتے تھے میرے والد چن چن کر ایسے ریکارڈ مہیا کرتے تھے جن میں شائری کا اکمیار ہوتا تھا یوں میری ذہنی پرورش ہوتی رہی ایک زمانے میں انہوں نے اقبال بانوں سے عشق کیا جس سے لے کر کتنش فائی نے خود کو سماجی اور معاشی طور پر بزباد کر دیا ٹوکر کھانے کے بعد بظاہر سنبھل گئے مگر پھر ایک آدھ دوری ملاقات کے بعد یہ گنگنانے لگے تھے بیج رہی ہے اب تک مجھ کو چاہت کے پیغام سامولی سی ایک عورت جس کا مردوں جیسا نام یوں آ رہا ہے آج لبوں پر کسی کا نام ہم پڑھ رہے ہیں جسے کسی چھپا کر کسی کا نام سنسان یوں تو کب سے کوہ سار بازی دید کانوں میں گونجتا ہے برابر کسی کا نام دی ہم نے اپنی جان تو قاتل بنا کوئی مشہور اپنے دم سے کوئی گھر سے نام کسی کا نہیں ناظرین قتل شفائی کی جو میں نے بیوگرافی پیش کی ہے ان کے جو اشعار میں نے آپ کو پیش کی ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اسی طرح کی معلومات جانے کے لئے پلیز ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا حرم سب کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ